بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف و دمیہانی اچھا جی تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی اپنے لئے ناشتہ تو اور ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ آج مشین چلانی ہے میں نے کپڑے وغیر واش کرنے ہیں تو ہم لیڈیز گیام دور پر یہی روٹین ہوتی ہے کہ ہم جو رات کو پلیننگ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے صبح کون کون سے کام کرنے ہیں پھر ہی کام ہوتے ہیں ادروائز ہوتے نہیں تو ابھی میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جلدی سے ناشتہ اپنا بچے چلے گئے تھے سکول تو میں جب اپنا ناشتہ وغیرہ بنا آکے تو ساتھ ہی مشین چلا دوں فوراں سے کیونکہ دوپا جنکلی تھے اچھی تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہاپ فرائی بنانے کی ہاپ تو نہیں ہے ہاپ فرائی تو نہیں کہہ سکتے بنانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ٹوٹ گیا ہے میرے سے چلو کچھ نہیں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے یہ ہو گیا میرا ریڈی اس کے اوپر میں نمک اور بلیک پیپر سمپرنکل کروں گی اور آج فادمہ مسترہ کے دیکھ تھا وہ دونوں سکول گئے ہوئے تھے تو ہانیاں گھر پہ تھی وہ بھی سو رہی ہے تو میری کوشش تھی کہ اس کے جاگنے سے پہلے پہلے جانا میں اپنا ناشتہ کمپلیٹ کر لوں کیونکہ پھر وہ اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ ویٹ نہیں کرتی تو یہ میں نے ناشتہ سٹارٹ کر دیا لیکن جیسے ہی میں نے ناشتہ رکھا ہلا کے ٹیبل پہ ہانی آٹ کے آگئی ساتھ ہی وہ کہتی پہلے مجھے ناشتہ بنا کے دو ماما پہلے مجھے ناشتہ بنا کے دو ساتھ ہی اس نے ٹی وی چلا لیا میں نے کہا در تم دو منٹ ٹی وی دیکھو میں ناشتہ اپنا کرنوں تو جو میرا پلان تھا وہ بیج میں رہ گیا کہ میری کوشش تھی کہ میں ناشتہ کر کے پہلے مشین چلا ہوں گی لیکن پھر پہلے میں نے ہانیاں کو ناشتہ بنا کے دیا تو پھر جو ہے وہ میری مشین والی سائیڈ پہ مجھے ہونا پڑا اچھا بچے جو مو سے بات نکالتے ہیں نا وہ بلکل بھی ویٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ ہوتے کہ سب سے پہلے ہماری بات جو وہ پوری ہو جائے تو ابھی میں اس کو دو منٹ کا میں نے کہا تھا لیکن دو منٹ میں بھی اس نے مجھے دس بار رہے دیا تھا کہ جو نا جلدی سے پہلے میرا ناشتہ بن جائے تو اس کا موڈ نہیں تھا سادہ روٹی کھانے کا تو اس نے کہا جو مجھے جو بھی علو والا پراتھا بنا دو ماما تو اس کے لئے میں بنا رہی تھی ایک چھوٹا سا پراتھا لیکن مجھے چھوٹا سا پراتھا تھا وہ بھی بڑائی بن گیا تو اب وہ ہاپ کھائے گی ہاپ چھوڑ دے گی اس میں سے چلو کوئی نہیں تو ابھی بھی میں نا اس کا ناشتہ بنا دے بنا تو دماغ میں یہ گھوم رہا تھا مشین چلائی لیتی مشین چلائی لیتی چلو کوئی نہیں اب ہو جائے گا کام سارا کیونکہ وہ کپڑے دونے ساتھ کھانا بنانا ساتھ مورننگ کا بھی سارا سسٹم چل کے نا تو بڑا بہا ہیکٹک سی روٹین بن جاتی ہے اور کھانے کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ کیا آئے گا تو پہر کو کھانے میں کیا بنانا ہے تو اس کا جو ہے وہ سٹفنگ میں نے لگا کہ اس کو بنا رہی ہوں اس کا پراتھا یہ آلموسٹ اس کے اوپر پراتھا آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے ابھی اس کی ڈیمانڈ ہو نہیں ہے میڈم کی کہ مجھے ناشتہ بھی ماما اپنے ہاتھوں سے کروا اور میری کوشش تھی کہ میں جلدی سے مشین چلا کے پھر اس کو ناشتہ کروا ہوں لیکن یہ صبر نہیں کرتی ہے کہ اس کو بتا نہیں ایک دم بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے بلکل اس سے ویٹ نہیں ہوتا پھر جب کھانا مانگتی ہوتا ہے کہتی ہے فوراں سے مجھے مل جائے تو میں نے اس کے اگر رکھ کے اس کو میں نے کہا چلو ابھی گرم ہے تو اتنی دیر میں میں نے ساتھ جو ہے وہ فٹا فٹ جو ہے کہ مشین میں پانی کھول دیا اور یہ لانڈری کا کام شروع ہو گیا ہے کپڑے دول رہے ہیں سب سے پہلے وائٹ کپڑے جو ہے عام گروہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سب سے پہلے وائٹ کپڑے دوتے ہیں تو پھر نیکسٹ کی باری آتی ہے اچھا دیکھیں کافی سارا ڈیر لگا ہوا ہے کپڑوں کا ابھی تو میں چھت پہ پہنچ گئی ہیں چھت پہ دیکھیں کپڑے میں نے پھلا دی ہیں اوپر سارے سارے تو نہیں ابھی ہوئے ابھی تو ہاف بھی نہیں ہوئے ہاف سے بھی زیادہ پڑے ہوا ہے ابھی تو ساتھ ہی میں نے ہانیا کو بھی نہیں لیا دیا تھا وہ میں نے کہا چلو تم بھی دوب میں بیٹھ جو تھوڑی دیر اب نیچے پہنچتے ہیں نیچے دیکھیں کیا جی آیا کھانے میں کھانے میں آیا ہیں جی ٹین ڈے کہہ لیں یا اس کو موڑوں بھی کہتے ہیں تو آج ہمارے کا یہ سبزی بین رہی ہے تو آپ بھی بتائیے کہ آپ کے گھروں میں یہ چیز سبزی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے آپ لوگ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے میں نے تو ایسے بچوں کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ ہر چیز ہی کھانے کی کہ ہر ویجیٹیبل میں دال میں گوشت میں اپنی غزائیت ہوتی ہے اور بچوں کو ہر چیز کھانی چاہیے ہر چیز کے اپنی افادیت ہوتی ہے تو میں اس کو بناتی ہوں جی اس کو چھیل کے تو تو اچھے طریقے سے واش کر کے چھیل کے تو پھر یہ جو ہے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوتی ہوں اس کی ساری کٹنگ کر کے میں دیکھیں اس میں کوئی بھی چھوٹا موٹا بھی کٹ جائے تو خیر ہے کیونکہ میں نے اس کو بنانا ہے مسالے کے جیسا کہ مسالے ہی بن جائے سبزی کا ایسے میرے پچے یہی شوک سے کھاتے ہیں اس کو جو میں سارے کٹ کر کے ایک بار پھر سے واش کر لوں گی اوپر سے تو پھر میں اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر کے تو یہ ہو گیا کمپلیٹ پانی میں اوپر رکھ دیا ہوا تھا چلے کہ بائل ہو ہوتنی دیر میں کیونکہ گیس بھی آج کل کم آریا وینٹرز ہیں تو پانی بائل ہو رہا ہے میں نے اس کو دو ہو کے تو پانی کے اندر ڈال دوں گی اتنی دیر میں یہ بائل ہو جائے گا دوسری سیڈ پر اس کا مسالہ بن جاتا ہے یہ جھٹ پٹ سبزی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے ہماری یہ سبزی جھٹ پٹ تیار ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اوپشن نہیں ہے جلدی سے جلدی آپ نے کھانا بنا اس کو فٹا بٹ شیل کے ایک سائیڈ پر اس کو رکھ دو دوسری سائیڈ پر اس کا مسالہ تیار کر لو پھر دونوں کو مکس کر دو تو بہت جلد ہے وہ سیم ٹائم میں ملپ اس کا گلنے کا بھی ٹائم میں بہت جلدی ہے گل بھی جاتے ہیں تو کھانا جب وہ ریڈی ہو جاتا ہے یہ یہ بائل ہو چکے ہیں یہاں پر اس کا پانی بھی ڈرائی کافی ہو گیا تو میں نے کھانے کے لئے پیاز کٹ کر لیا ہے پیاز کو ملپ جیسے عام کھانے کی شیب میں کٹ کرتے ہیں تو مسالہ بہت اگر اس کا ذرا زیادہ بناتے ہیں لیسین ادر کا پیس ٹائک چمچ لیا ہے میں نے تین چال سبس چلیز جائم گرین چلیز اس کو کٹ کر لیا ہے وہ ساتھ میں مجھے لگ گئی تھی کام کرتے کرتے ہیں بھوک میں نے کہا چلو کچھ پیٹ پوجا بھی کر لیں ساتھ ساتھ اور تین ادر میں نے ٹوماتر کٹ کر لیا ہے کیونکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ اچھا بنا ہو تو پیٹ اچھا لگتا ہے تو پیاز میرا ہو گیا ہے فرائی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اوائل بغیرہ کم یوز کروں کھانے میں مجھے اچھا نہیں لگتا زیادہ اوائل جو ہے نا تو اب اس میں میں نمک میں چھو مسالہ بغیرہ ایڈ کر دوں گی اس میں میں نے نمک ڈال دیا اس میں بہت زیادہ ملک اچھا جی اس میں نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں ریڈ چلیز ڈالوں گی جو کہ تقریباً ہاف چھا مچ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ سپائسز تیز اچھا نہیں لگتا ایک چھوٹا جب میں نے حلدی کا ڈال دیا ہے پیاز فرائی ہو چکا ہے اب اس میں بھون لوں گے اچھا طریقے سے اور پھر باقی اس میں سائی چیزیں میں جو میں وہ ایڈ کر دیں گے اوائل جب بلکل میں نے کم یوز کیا ہے بلکل کم کم کے بلکل مسالے کے ٹائپ سبزی بن جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ اوائل اس میں اچھا نہیں لگتا تو یہ گرم مسالہ ڈال دیا میں نے ہاف چھوٹا وہ ساتھ ریڈ چلی فریکس جو ہیں وہ وہ ڈال دیا میں نے بلکل ملے ون فورٹ سٹی سپون جو ہے اب ان سب کو میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو بھون لے کے مسالے کو مچے طریقے سے ایک دو بار پانی ایڈ کر گیا تو اس میں کو بنا لیں گے شادی سے پہلے ہوتا تھا کہ بڑے نکرے کرتے ہوتے تھے ہم نہیں ساتھ چیز نہیں شوک سے کھاتے تھے ٹین ڈے وغیرہ بیوسی میں شامل ہے کہ میں نہیں تھی پسند کرتی ہوتی اتنے ہیں لیکن شادی کے بعد الحمدللہ جو بھی ہمارے گھر میں آیا کھانے کو میں نے وہ ہر چیز بنائی ہے اور کھائی بھی ہے اور میں نے بچوں کو بھی یہ ہی عادت ڈالیا ہے بچوں کو ہر چیز کھانی چاہیے نکرے نہیں کرنے چاہیے بچوں کو ہر چیز کی اپنی غزائیت ہے اپنی فاتحیت ہوتی ہے تو ہر کھانے میں دئی جو وہ لازمی ایڈ کرتی ہوں اس سے نہ مسالہ اچھا بن جاتا ہے اور مسالے بغیرہ وہ بھی گلے کو نہیں لگتے میں تو لازمان ایڈ کرتی ہوں ہر کھانے میں تقریباً چاولوں بریانیوں ہر چیز میں ایڈ کرتی ہوں یوگرٹ جائے مسالہ میرا ہو چکا ہے ریڈی میں نے ان کو کھنڈوں کو چھان کے پانی سے نکال کے تو اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو ساتھ ہی چمچ کے مسل دینا ہے تو یہ مسالہ ٹائپ بن جائے گا ہنجی سپون کی ہلپ سے ہی میں اس کو ساتھ ساتھ میش کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے تو سائی سبزی کو میں نے ایسے ہی جائے میش کر لینا ہے چمچ کے ہلپ کے ساتھ اس میں سپائسیز کیونکہ بہت کم جاتے ہیں اس لئے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں زیادہ مسالہ واری چیزیں دیا بچے نہیں لیتے ہیں شوق سے تو بس کھانا تقریباً موسٹر ایڈی ہے ساتھ ساتھ میں کپڑوں کے واشنگ کا بھی کام دیکھ رہی ہوں ساتھ کرکی سفائی کا بھی کیونکہ ہلپر جو ایک کل نہیں ہماری آرہی کافی دنوں سے تو وہ بھی سارا کام جو خود ہی کرنا بڑھتا ہے تو کام جو بڑھ جاتا ہے کافی زیادہ کھانا جو تقریباً ہو چکا ہے تیار اس میں میں ساتھ سفیز زیرا خوشدانیا پاورڈر اور سبزدانیا ایڈ کر کے اس کو ایک بار مکس کر دوں گی تو ملپ کبھی اچھا لائٹ سا سالن بنتا ہے یہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اگر میرے چینل کو لازمی شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا جہاں رہیں خوش رہیں دماؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں یہ لاسٹ پہ ہے اس کی فائنل لک ہے بہت ٹیسٹی اور یمی بنا تھا سالن اللہ حافظ